یعنی کہ اگست تک ہی آپ بات کریں کہ اگست میں کہیں جائے کہ پروگرام کنکلیوڈ ہوگا سر امید تو ہماری پوری ہے اور انشاءاللہ کوشش بھی یہ ہوگی کہ اٹلیس سٹاف لیول اگریمنٹ اس مہینے میں ہم اس کو سٹاف لیول اگریمنٹ تک اس کو ضرور لے جائیں جی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جتنے پرائر ایکشنز لینے تھے وہ لے لئے اور آئی ایم ایف کی جتنی شرائطیں پوری کر دیا اور ہم الیجیبل ہو گئے ہیں پروگرام کے کچھ شرائط رہ گئی ہیں بھی نہیں آئی تک دیکھیں جتنے پرائر ایکشنز ہوتے ہیں وہ تو آئی تک مووند ان درائیٹ ڈریکشن اس کے علاوہ حامر صاحب جیسے آپ کو معلوم ہے there are also structural benchmarks structural benchmarks یہ ہوتے ہیں کہ over a period of time which we agree کہ جی یہ چیزیں ہم over a period of time کرتے جائیں گے تو I think دونوں سائٹ پہ ہماری بہت جو ہے مصمت پیشرفت ہے and therefore there is a clear sense of confidence کہ انشاءاللہ we will be able to conclude the staff level agreement دو چار بڑے جو آپ نے کہا کہ structural benchmarks وہ کیا ہیں کہ جو کہتے ہیں صافتی صلاحات اگر کرنی ہے کس قسم کی ہوں گی وہ اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے میں نے آپ سے اور جب میں نے یہ بجٹ کی بھی بات کی تھی اس میں کوئی بنجادی اصول تھے one was کہ ہم tax to GDP کیونکہ ساڑھے نو فیصد پہ یہ ملک نہیں چل سکتا تو اس کو تیرہ فیصد کی طرف لے جانا over a period of time اس کے علاوہ جو energy sector reforms ہیں I think those are very important کہ جو power sector میں ہم reform کر رہے ہیں وہ ایس لغاری صاحب کے ساتھ بھی آپ ضرور بات کیجے گا he is leading from the front in terms of changing the corporate governance of the distribution companies and then also moving things towards outsourcing or privatization میں distribution companies کی بات کر رہا ہوں اسی طرح جو state on enterprises کی جو reform ہیں because دیکھیں سب لوگ بات کرتے ہیں یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ جی ہمیں جو ہے اس میں fiscal space کیوں نہیں ہے اور کیسے ہونی چاہیے جب آپ کا ایک trillion روپیہ ہر سال ایس او ایز کے losses میں جا رہا ہے اس کو اس bleeding کو ہمیں روکنا تو ہے نا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں جو structural benchmark سا حصہ ہیں آمیر صاحب اور اس لیے میں تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو پاکستان کا پروگرام کہنا چاہیے which is supported helped and funded by the IMF ownership پاکستان کیوں نہیں چاہیے اس میں بڑے بڑے جو ناکت بھی ہیں جو بڑے بڑے ناکت بھی ہیں وہ بھی I don't think کہ they will disagree کہ اگر ہم نے یہ structural reforms نہ کی ہمیں اگر tax اسی level پہ رہا جی ڈی پی پہ اگر ہم نے energy reforms نہ کی اور اگر ہم نے جو state owned enterprises کی reforms نہ کی تو یہ unsustainable ہے یہ situation for the country تو اگر fund بھی یہی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں آپ کو assist کریں گے اور fund کریں گے تو در اینکنی استقاہیے تو در اینکنی چاہیے کہ کہ اس为什么 we should call it پاکستان پرگیم